السلام علیکم جی میں ہوں تاہر ملک کچھ سمجھتا لوگ چھے مہینے پہلے جب عمران حان کے خلاف ادم اعتماد کی تحریک پیش ہوئی تو ان کا ایک بڑا ایک پوائنٹ آر ویو تھا کہ اس کا سب سے زیادہ فائدہ عمران کو ہوگا یہ ٹائم درست نہیں ہے یہ نواز شریف کے لیے یا بارہ جماعتوں کے لیے یہ پوائنٹ ٹھیک نہیں ہے بلکہ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے عمران حان مائنس ہوگا وہ مائنس ہونا ہو یہ مائنس ہو جائیں گے چلیں تھوڑا سا اب چھے مہینے کے بعد ریویو کرتے ہیں مائنس کون ہوا ہے کون مائنس نہیں ہوا مائنس یہ ایک سینسبل بات ہے کہ عمران پلس پلس اینڈ پلس ہو گیا اپنی انتہائی ناقص کار کر دی گی میری رائے میں ساڑھے تین سال کی انتہائی ایک ایوریج پرفارمنس کے بعد عمران نیگٹیو ہونے کی بجائے مائنس ہونے کی بجائے پلس 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 ہوتا جا رہا ہے اور نیگٹیو کون ہو ہے اس وقت چھے مہینے کے بعد پاکستان کی سیاست میں میں سارے آپ کو نام گناہ دیتا ہوں مولانا ویر اس مولانا فضل رحمان ہموش گون ویڈ دا ویڈ کوئی آواز نہیں آ رہی کوئی بیان نہیں کہیں نہ اپنا کے پی کے میں شور شراب ہے نہ پاکستان کی کسی نیشنل لیول پہ پتا چلا ہے چھے مہینے سے مولانا گھم شدہ ہے لا پتا ہے ٹھیک ہے جی یہ جائے گا حکومتیں بدل دے گا یہ کر دے گا وہ کر دے گا زرداری سا پتہ لگا وہ بیمار ہوتے ہیں اور اپنا علاج کراتے رہ دیں ہاں جی پھر ایک پتہ لگا جی بلاول بہت بڑی اس کی بڑی ٹریننگ ہو گیا اس کی بڑی لرننگ ہو گیا وہ انٹرنیشنل لیول پہ ہو گیا وہ کیا کر رہا ہے وہ جناب دورے پہ دورا دورے پہ دورا انٹرنیشنل اپنی انگریزی سب کو دنیا کا بتا رہا ہے دیکھیں میری سپوکن انگلیش کتنی اچھی ہے مٹائی سوٹ کتنے پاہ رہا ہے پاکستان میں زیرو امپیکٹ ہے پولٹیکلی جو ایک پاپولر امپیکٹ ہوتا ہے بلاول نے پانچ شیئے مینے میں کوئی امپیکٹ نہیں ڈال سکا نہ نہ اپنے گھر جہاں سندھ ہے نہ پاکستان میں اور اگر آپ بزول افکار لیلی بھٹو کو دیکھیں از ایک فورن منسٹر تو اس کی ایک فورن منسٹر کی اسیئے سے جو اس نے تاشکند کے حوالے سے جہاں سکسٹی فائیو کی وار میں جو اپنا جنرل سیملی میں تقریر کی تھی تو پورے پاکستان میں حالانکہ اس زمانے میں نہ سوشل میڈیا تھا نہ الیکٹروننگ میڈیا تھا اخبار تھے اس اخبار میں اس نے ایک ایک تقریر کر کے کہتا ہے اٹرینٹ بجاہ دی پورے پاکستان میں موسٹ پاپولر بندہ آگیا وہ جی ایک بندہ ہے پاکستان کا وزیر خارجہ وہ جا کے نہ اس نے جا کے یو این او میں ایک ایسی تقریر کر دی ہے پاکستان کی حق میں کدھر ہے بلاول ایک مجھے تقریر دکھا دیں ایک ایسی پرفارمنس دکھا دیں ایک عوامی پن دکھا دیں زرداری صاحب اپنا ہموش بلاول صاحب بولتے جا رہے ہیں کوئی سنتا نہیں رہا اب تیسرا آتا ہے جو سب سے بڑی جو دو چیزیں مائنس ہوئے ہیں پہلے تو بیعث ہی کہ نواز شریف کا بائے گاب آج ہے وہ اللہ کی بات ہے آج تک تو وہ پاکستان نہیں ہے وہ اس کے ساتھ مریم ہی مائنس ہو گئی ہے یہ کمال ہوئے چار اتنے جو بڑے بڑے بامتے جناب ایک مولانا بامتے پی ڈی ایم چڑھا ہوا تھا مولانا غیب زرداری غیب بلاول ہوا نہ ہو نہ ہو فرق نہیں پڑا اور اس کے ساتھ ایک بریم تھی اور ایک پاپولر ایک کمنٹ آیا تھا ایک بنا تھا کہ پنجاب میں وہ کروڑ پول ہو رہا ہے وہ لوگوں کو پیچھے لگانا ہے نظر بھی ہے اس نے بڑے بڑے اچھے جلسے بھی کی ہے بڑی اگریسی بھی نظر آئی اس نے پنجابی پاکستانی منٹیلیٹی کے مطابق تقریریں بھی کی تو نتیجہ کیا ہوا جب ان کو حکومت بھی لی تو پتہ لگا سارے منس ہو گئے منس کی آگا نواز شریف منس مریم نواز منس مولانا منس زرداری منس باقی بھی سارے منس اور پلس کیا ہوا عمران 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 اب سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ وہ کون ہے وہ کون سی قوت ہے وہ کون سی ایسی طاقت ہے جو عمران کو یہ پاپلر کر رہی ہے میری رائے میں یہ عمران ہاں نہیں ہے یہ عمران ہاں کی سیاست اتنی کو بڑی نہیں ہے بڑی بیسک سی سیاست ہے اس کی عمران ہاں نے کوئی intellectual contribution نہیں دی عمران ہاں نے ذلفکار علی بھٹو کی طرح کوئی روٹی کپڑا مکان کا کوئی concept نہیں دیا عمران ہاں کے سارے concept ویگ ہیں ویگ سے مراد ہے جی کہ میں آنگا تو corruption حتم کر دوں گا یہ سارے چور چور ہیں تمہارا plan کہا کسی کو نہیں پتا وہ کسی کے پاس نہیں جب آپ خود وزیر عظم تھے تو پانچ آپ نے وزیر خارج اپنا وزیر خزانہ بدلے اور آپ مجھے تو کہتے تھے میرا بائی سال کی training ہے میرے پاس سو سے زیادہ experts ہیں معاشیت کے وہ بعد میں چلا کہ جناب چوکت ترین ڈونڈنا پڑا جو کسی زمانے میں زرداری کا اپنا وزیر خزانہ تھا پھر اس سے پہلے جو شیخ صاحب تھے شیخ حفیظ صاحب وہ بھی زرداری کے وزیر خزانہ تھے وہ جا کے پیپلز پارٹی کے وزیر خزانہ لبے ہمیں یہ کہا جی کہ بائی سال میں نے بڑا کام کی یہ عور کی ہے کہ زرداری کے دو وزیر خزانہ ڈونڈ کے پاکستان کے حوالے کر دی پانچ سال آپ نے رج کے سیکٹری بدلے پنجاب میں پانچ چھے دفعہ آپ نے آئی جی بدلا پر اتنا پورے پاکستان میں ایک شور ڈالتا رہا کہ جناب وزیر اللہ پنجاب جو عثمان برداز ہے مجھے نہیں یاد اس کی ایک کوئی سپونٹینیس پریس کانفرنس ہو وہ ایک جگہ کو اس نے انٹرویو دیا ہو کوئی آئی کانٹر کیا ہو کوئی گرجہ ہو کو پنجابی کلر دکھایا ہو پنجابی رنگوازی دکھائی ہو پنجابی ڈومینیشن دکھائی ہو اتنی ایوریج پرفارمنٹ سے مہنگائی شدید بڑی عمران کے دور میں اس میں کوئی شک نہیں بجلی انتہائی بہنگی ہوئی آئی پی پی کے ساتھ معاعدہ نہیں بدلے گئے آئی ای ایم ایف کی شرائط پہ رکھیں اور جاتے جاتے گیم عمران نے یہ ڈالی کہ جناب یہ ڈالی کہ جب پتہ لگا کہ میں جا رہا ہوں سمجھ آگی کہ میری کانی ختم ہونے والی ہے اپنے کیوئے معاعدہ پہ کھڑا گیا کہتا ہے نہیں نہیں میں یہ تیل کی قیمتیں واپس کروں گا میں اس کو کام کر دوں گا اس کو سمجھ آ رہی تھی کیونکہ میں جا رہا ہوں اس نے جاتے جاتے پلٹیکلی گین کرو تو میرا آرگومنٹ یہ ہے جو پنجاب آپ دیکھ لیں ساڑھے تین سالہ جو پہلا دو رہا ہے پھر آپ عمران کا وہاں پہ فیڈل حکومت میں دیکھ لیں کوئی مجھے ریولوشنری کوئی پولیسی بتا دیں ایجوکیشن میں ہاں ہیلتھ میں کارڈز روٹ دی ہیں وہ بھی ابھی کوئی اس کی کوئی شکل بنی نہیں پتا نہیں اس سے بھی میری رائے میں زیادہ بہتر تھا کہ آپ پاکستان کے جو ہاسپٹل ہیں جو پبلک سیکٹر میں ہیں اس کو اگر آپ بہتر کرتے لوگوں کو زیادہ پیڈکٹر کرتے کیونکہ اس کارڈز کا بھی ایک نیگیٹیو افیکٹ یہ ہوا کہ جب آپ کارڈ لے کے جاتے ہیں آپ کو لگتا ہے میرے دس لاکھ روپے اس میں ہے میرا جو مرضی علاج کرو میرے پاس تو پیسے میں نے تو دینے نہیں ہے تو وہ ڈاکٹر صاحب ہی ہمارے جیسے وہ نکمے لوگ ہیں وہ جو ایک لاکھ روپے قوام میں تین لاکھ پلے سے ڈال لیتے ہیں یہ بھی کرا لو وہ بھی کرا لو تو دو پھیروں میں نا وہ ملین پورا کر دیتے ہیں تو جو آرگومنٹ میں کر رہا ہوں کہ اتنی بڑی اتنی پور پرفارمینسی جس کا امران اکونٹبل بننا تھا جو امران کا گریوان پگڑنا تھا اس کے ووٹرنے کے نوجوانوں نے بھی تمہارے کدھر گئے ڈریم تم نے پاکستانی پاسپورٹ کو عزت دینی تھی کیا عزت میں ملی ہے کیا ہماری ایکانومی کے ساتھ ہوا ڈالر کے ساتھ تم نے کیا کیا ایمپلائیمنٹ کے ساتھ تم نے کیا کیا کہاں پہ ہو پائی پولیس کہاں بے بدلی تمہارا ایجوکیشن بہت بڑا لاب افیر تھا پاکستان کا کیا مسئلہ کیا کون سے تم نے سلیبس بدلے ابھی تک سمجھ ہی نہیں ہے کہ ہمارا بیڈیم کیا ہم نے اردو میں پڑھنا ہم نے انگلیش میں پڑھنا ہے کومی زبانوں کا کیا کرنا ہے سارے کرائیسز سارے کیوس کے باوجود کمال ہے کمال ہے اب یہ چیز ثابت ہو گیا ہے کہ اس زمانے کی اپوزیشن نے جو سب سے بڑی فیور کی اگر جس نے بھی ان کی حمایت کی جو وہ تو عمران ہاں تو الزام لگاتے ہیں کہ یہ جی غیر ملکی بھی سادشتی اور لوکل بھی کچھ لوگوں نے مدد کی جو طاقت ہوا رہے ہیں تو جس نے بھی مدد کی میں کہتا ہوں ثابت ہوئے انہوں نے عمران کی مدد کی ہے انہوں نے ان کی مدد نہیں کی اگر آپ کوئی ڈیٹا نکال لیں تو ثابت یہی ہوتا ہے کہ عمران نے میں سمجھتا ہوں آپوزیشن میں بھی اور حکومت میں رہا کہ کوئی ایسی ایکسٹر آرڈنری مجھے تو کوئی نظر نہیں آئی آپ آپوزیشن میں ہاں ایکسٹر آرڈنری حمت ہے کنسسٹینٹسی ہے مسلسل جلسے ہیں مسلسل ایک میسج ہے ہیمریگ ہے وہ چیز تو مجھے سمجھ آتی ہے مگر مجھے نہیں لگ تک اس نے لوگوں کو کوئی انٹلیکشلی بڑا اپ لفٹ کیا ہے پاکستان میں کوئی نہیں سوچ نہیں سوچ کیا ہے وہی چور چکا چور چور کی سوچ ہے جو چھبیس سال پرانی اس میں کوئی نئی چینج نہیں ہے ریاست مدینہ کی جو وہ بات کرتا ہے وہ تو سیونٹی سیون میں جو طریقے نظام مصطفیہ لہور پاکستان میں چلی تھی اس میں پھر جنرل زہا نے بھی یعنی سال یہی امیقہ جی میں نظام مصطفیہ یہاں پہ نافذ کرنے لگوں تو میرے حال میں اس ساری چیز کا کریڈٹ میں عمران کو تو دوں یا نہ دوں یہ مجھے پتہ نہیں ہے مگر اس کے لیے عمران کو جو اگر عمران کہتا ہے کہ یہ غیر ملکی سادسی تو عمران کو ان کا شکریہ دا کرنا چاہیے تمہاری وجہ سے میں بہت پاپلر ہوں ضرورت سے زیادہ پاپلر ہوں اور اگر واقعی اس کا کہنا کہ وہ طاقتور حلقوں نے طریقے عدم اعتماد میں ان کی مدد کی ہے نواز شریف اور باقی جو چودہ بانہ جماعتیں ہیں تو عمران کو ان کا بھی شکریہ دا کرنا چاہیے جناب کہ آپ نے میرے سے پرفارمنس کا پندہ ادار دیا اور اگر یہ نون لیگ نے سادس کیا ہے یا جو بھی اس کے بیانی ہیں میں سمجھتا ہوں سارے عمران کے محسن ہے انہوں نے مل جل کے عمران کو وے اٹ دیا اس کو ایک عذاب سے نکالا پرفارمنس سے نکالا کارکردگی سے نکالا اور آپ دیکھ لیں آج چھ مہینے ہو گئے ہیں عمران آج کے پی کے میں بھی پاکستان میں حکومت کر رہا ہے عمران پنجاب میں بھی حکومت کر رہا ہے عمران بلتستان میں بھی حکومت کر رہا ہے گلگت میں بھی کر رہا ہے زادکشمین میں بھی کر رہا ہے اور ساتھ آپوزیشن ہونے کا ایک انقلابی ہونے کا مزہ بھی لے رہا ہے تو یہ ہوا سارا کریڈر میں دوں گا ان لوگوں کو جن پہ عمران کا الزام ہے عمران کے اصل محسن اور اصل دوست یہی لوگ ہیں جنہوں نے اس کو پاپلر کیا ہے اس کے ساتھ طاہر ملک کو اجاز دیجئے اللہ حافظ